بیلکم بیک ٹو مائی چینل ڈیلی ہوم سکیلز اسلام علیکم ویرس آج ہم جس پلانٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے ہولی ہوکس یہ ایک بڑا ہی خوبصورت پلانٹ ہے اس کے فلارز کھیلے ہوئے بہت ہی بیوٹی فل دکھائی دیتے ہیں یہ کافی سارے رنگوں میں آتا ہے ریڈ میرون وائیڈ پرپل پنک وغیرہ تو اگر آپ ان کو مکس کر کے لگائیں تو یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت دکھائی دیتے ہیں یہ میرے پاس اس دفعہ صرف دو ہی کلر ہیں اور یہ دونوں بھی بڑے خوبصورت دکھائی دیتے ہیں اس کے فلارز کو آپ دیکھیں کہ کیسے برانچ پر ایسے کھیلے ہوتے ہیں جیسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں بلکل ایسے نظر آتے ہیں یہ دیکھیں جیسے جڑے ہوئے ہیں فلارز اور ایک ہی برانچ پر پھر ڈھیروں پول آتے ہیں پھر یہ نہیں ہے کہ ایک برانچ پر ایک پول یہ ہر ہر لیو کے اوپر ہر ہر لیو کے ساتھ اس کا فلار جو ہے وہ آیا ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی خاص کیر بھی نہیں کرنی پڑتی ہے اگر آپ اس کو گملوں میں لگائیں تو آپ کو اس کی مٹی جو ہے وہ ویلڈرین رکھنی پڑے گی اور جو ہے مٹی مائسٹ بھی رکھنی پڑے گی اور یہ ویسے بھی یہ فل سن کا پلانٹ ہے اور اس وقت مارچ کا مٹ چل رہا ہے تو مارچ کے مٹ میں آپ دیکھیں اس کی فلاورنگ کتنی اچھی سٹارٹ ہو چکی ہے یہ میرے پاس تین چار پلانٹ ہیں اس کے اور یہ لاسٹ یئر کے ہی گروہ کیے ہوئے ہیں اور وہ ہی دوبارہ سے جو ہے نا وہ فلاورنگ پہ آئے ہیں میرے پاس تو آپ ان کو ایسی جگہ پہ رکھئے گملے ان کے جہاں پہ کہ فل سن آپ کو فل سن کی دھوپ ملتی رہے گملوں کو اور پھر یہ کہ گملوں کی مٹی ہر وقت مائسٹ رکھنی چاہیے آپ کو اور یہ کہ پھر گملوں میں آپ کو زیادہ کیر کرنی پڑتی ہے کوئی فرٹی لائیدر وغیرہ کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے لیکن اگر آپ اس کو زمین میں لگاتے ہیں اور کافی سارے کلر اس کے مکس کر کے قریب قریب لگاتے ہیں تو بس کیا ہی پوچھیں آپ یہ کتنا خوبصورت نظارہ دیتے ہیں آپ دیکھیں اس کی برز کس طرح سے بھرا پڑا ہے یہ برانچ اس کی اور ہائٹ اس کی جو ہے یہ تقریباً سات آٹھ انچ تک چلی جاتی ہے یہ میری ہائٹ سے کافی اوپر ہی جا رہا ہے اس وقت یعنی کہ چھ سات فر سے تک پہنچ چکا ہوا ہے یہ تو یہ مٹی میں یعنی زمین میں کیاری بنا کے تو لگایا جائے تو پھر جو ہے یہ بہت خوبصورت نظارہ پیش کرتا ہے اور پھر زیادہ اس کی کیر بھی نہیں آپ کو کرنی پڑے گی اور اگر آپ گملوں میں لگاتے ہیں تو پھر آپ کو گملے جو ہیں وہ بڑے سائز کے لینے پڑیں گے کیونکہ اس کی رورس کافی پھیلتی ہیں تو آپ اس کو چودہ سے سولہ انچ کے پارٹ میں لگائیں تو پھر یہ جو ہے نا وہ بھی اس میں ایک سے دو پلانٹ بس لگائیں زیادہ نہیں تو پھر یہ اچھی گروت کریں گے تو آپ فرٹی لائزر بھی اس کو دیں یعنی گوبر خاد آپ اس کی مٹی میں ڈال دیں زمین میں لگائیں چاہے گملوں میں لگائیں تو اس کو گوبر خاد ڈال دیں تو پھر یہ اس کی گروت جو ہے یہ کافی اچھی ہو جاتی ہے تو اگر آپ سیڑ لگانے کی بات کریں تو ستمبر میں اس کے سیڑ لگانے کا موسم ہوتا ہے یہ ہر موسم کی جو بات اگر ہم کرتے ہیں تو یہ ہمارے اپنے اپنے ایریے کی بات ہوتی ہے کہاں کہیں کا کوئی موسم ہوتا ہے کہیں کا کوئی موسم ہوتا ہے تو ہمارا برے سگیر کا موسم تو عام طور پر ملتا ہی ہوتا ہے ایک جیسا ہی ہے تو یہاں پہ ہم سپٹمبر میں اس کے سیڑ لگانے کا موسم رکھتے ہیں تو اکٹوبر میں لگا لیں سپٹمبر میں لگا لیں تو یہ ہے کہ گرمی کی تیز دھوپ جو ہے وہ اس کو اتنی اچھی نہیں لگے گی ویسے تو سارے ہی پلانٹس کو ہمیں سخت گرمی سے بچانا پڑتا ہے تو پھر ہمیں ان کو شیڈ میں رکھنا پڑتا ہے تو آپ دگدمین میں لگا رکھا ہے تو گرین نیٹ کا انتظام کریں اگر گملوں میں ہیں تو گملے تھوڑے سے سائے میں کر دیں تو پھر یہ پلانٹ آپ کے کافی لمبے ٹائم تک آپ کو فلاورنگ دیتے رہیں گے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پلانٹ اچھا لگا ہوگا آپ بھی ضرور لگائیں گے تو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے ملتے ہیں پھر نیکٹ انشاءاللہ اللہ حافظ